اس لیے میں نے ارز کیا کہ دین کے بارے میں کیونکہ اب خیال ہی ہونے لگا ہے کہ بھئی باطل سے سمجھتا کر لو تاکہ کم سے کم دنیا کا وقت تو صحیح گدر جاوے آخرت کے دوام کا تصور نہیں ہے گزرنے والی دنیا کا فکر ہے آخرت کے دوام کا تصور نہیں ہے آخرت کے دوام کا تصور کرو اس لیے یہ بہت نازک بات ہے بہت نازک بات ہے کہ ہم دین ہی سمجھتا کر لیں کہ ٹھیک ہے دو بات امار کی مان لیں ایک دو بات آپ مانی مان لیں اس طرح دنیا میں گزارا ہو جائے کہ قرآن کی اس طرح میں اس کو نفاق کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرقین نے بڑے مطالوی کیے ہیں اس لائن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ بیطلعہ کا تواف کرتے تو آپ ہر چکر میں حجر حسود کا بوسہ لیتے ہیں یہ آپ کو پسند تھا یہ آپ کو پسند تھا حجر حسود کا بوسہ لینا مشرقین نے جب یہ دیکھا کہ آپ کو حجر حسود کا بوسہ لینا پسند ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو حجر حسود کا بوسہ نہیں لینے دیں گے جب تک آپ ہمارے بتوں کے سامنے جھکتے ہوئے نہیں جائیں گے یہ یہ ہے جو میں اصل پہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان کی کسی ضرورت سے اور اس کی کسی چاہت سے فائدہ اٹھا کر اسے باطل کی طرف باطل کی طرف لانے پر مجبور کرنا آپ کے دل میں ہلکا سا خیال اس طرح آ کر گزر گیا کہ آپ نے اس خیال کو پکایا نہیں صرف خیال آیا ہلکا سا کہ اگر جسمانی طور پر صرف جسمانی طور پر دل میں تو اس کا تصور بھی نہیں ہے کہ ان کے بطل کی طرف جھکا جا رہے ہلکا سا خیال آیا کہ اگر ان کے بطل کی طرف ذرا سا اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں آجر صدقہ بوسر لیلوں تو اس میں کیا حراج ہے مگر اللہ رب العزت ہر وقت دائے پر نظر رکھتے ہیں کہ یہ کب کہاں کیا کر رہا ہے اننی معاکما اسمعو وعرا تم کیا کہہ رہے ہو میں بھی سن رہا ہوں اور کیا کر رہے ہو وہ بھی دیکھ رہا ہوں ہر وقت ہر آن نگرانی ہے آپ نے فرما آپ کو دل آپ کو دل میں ہلکا سا خیال آیا کہ اگر صرف جسم سے عقیدت سے نہیں اندر کے ارادے سے نہیں دل مطمئن ہے ایمان کے ساتھ اگر صرف جسم ذرا سا جھک جائے ان کے سامنے اس سے یہ مجھے حجر صدقہ بوسر لینے دیں اس میں کیا حراج ہے اتنا خیال آیا آپ کو اور فورنا اتنا ذر ہو وَلَوْلَا عَنْ سَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّ تَرْقَنُیْرَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا اِذَا لَا عَذَقْنَاكَ دُعْفِ الْحَيَاةِ وَدِعْفِ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجْدُ لَكَ عَلِنَا نَسِّرَاتِ کہ نبی جی اگر ہم آپ کو اس وقت ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھے قریب تھا کہ آپ تھوڑے سے جھک جاتے ان کی بات کی طرف اگر آپ ایسا کر لیتے تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے دگنا عذاب آخرت میں دیتے اللہ فرمانے پر نبی سے اگر آپ ان کے مطالبے پر جھک جاتے ذرا سا ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے دگنا عذاب آخرت میں دیتے خدا کی قسم اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ دین اور فرائض تو بہت اونچی چیز ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت عادت کسی ایک سنت عادت کے خلاف بھی اگر کوئی ارادہ غلط رکھتا ہے تو مسلمان کا ایمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا یہ تو مزاج یہ بن گیا ہاں میاں سنت ہی تو ہے یہ تو سنت ہے پرستو ہے نہیں حالانکہ مسلمان کو غیروں سے چھانٹنے والی چیز صرف فرائض نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سنتوں کے بغیر مسلمان غیروں سے چھانٹا نہیں جا سکتا مسلمان غیروں سے چھانٹا نہیں جا سکتا سنتوں کے بغیر صرف سنتیں ہیں صرف سنت عادت ہیں صرف سنت عادت ہیں لباس کی سنتیں ہیں شکل کی سنتیں جو مسلمان کو غیروں سے چھانٹ کر رکھیں اس کی امتیازی شان صرف سنت میں ہے مسلمان کی صرف امتیازی شان صرف سنت کے احتمام میں ہے ورنہ مسلمان غیروں سے صرف فرائض کے وجہ سے چھانٹا نہیں جائے گا کیونکہ فرائض تو ہمیں کیا عرض کروں فرائض تو کفر سے اسلام میں آنے کا آنے کا راستہ ہے کہ کفر سے اسلام میں آ گیا اور یہ اسلام کی بنیادیں ہیں یہ اسلام کی بنیادیں فرائض عمارت نہیں ہے بنیاد ہے میں یہ عرض کرنا جاتا ہوں بنیاد اسلام علیہ خمسین کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام کی بنیادیں ہیں اسلام کیا ہے معاملات اخراق معاشرہ یہ اسلام کی عمارت ہے تو میں نے عرض کیا ہے کہ دینی سمجھ ہوتا کہ اسی کسی کوئی منجاش نہیں ہے کہ دو چار بات آپ ہماری مان لیں دو چار بات ہم آپ کے مان لیں اس طرح زندگی بسر کر لیں نہیں میرے دوست بزرگ عزیز ہو یہ بات یاد رکھنا اچھی طرح کہ مسلمان اپنی جان پر کھیل لے گا مال پر پرداشت کر لے گا لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دے گا ملتا پر گیا ملتاًے لانکازت کر لے گا ہے ملتا ہے